وہ چیزیں جن کو ہم کبار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں آج اسی کبار کے ساتھ بہت زبردست سے جگار تیار کریں گے جو ہماری بڑی سے بڑی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اس کے علاوہ آج کی ٹپس پر کوئی بھی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ وہ چیزیں جن کو ہم نے پھینک دیا ہے انہی کو اٹھا کر ریسائیکل کر کے اپنی ساری پریشانیوں کو ختم کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہماری گھروں میں شامل ہے بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر ون کی وہ گھر جہاں پر بچے ہوتے ہیں تو اکثر اس طرح سے چوکلیٹ اور کینڈیز کے ڈبے آتے رہتے ہیں کینڈیز کیونکہ پلاسٹک کے ڈبوں میں ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہیں نہ کہیں استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہ جو گتے والے ڈبے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ہم لوگ پھینک دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی ڈب آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کا ڈکن کاٹ کر آپ نے اس کے پیندے میں رکھ دینا ہے تک اس کا پیندہ اچھی مضبوط ہو جائے اور اس کے کھلنے کا خدشہ نہ ہو اب ہم نے اس کو استعمال کہاں کرنا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے کیچن آرگنائزر کے طور پر اکثر جب ہم لوگ روٹی والے رومال تہہ لگا کر رکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی ضرور ہوتی ہے سارے کے سارے رومال جو ہے وہ نکل کر باہر آ جاتے ہیں اس تو جو ڈیلی استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں لیکن اس ط جیسے جو کبھی کبھی ہم نے استعمال کرنے ہوتے ہیں وہ ہم دراز پر رکھ دیتے ہیں جگہ بھی بہت زیادہ لیتے ہیں اور میس بھی کریئٹ ہو جاتا ہے جب ہم ایک ہی اس کے اندر سے رومال نکالیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ڈبے کے حساب سے پہلے رومال کی تہہ لگا لینی ہے تھوڑا سا خیال سے لگائیے گا اگر بڑا لگے تو اس کو مزید فول کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اپنے ڈبے کے حساب سے اور اسی طریقے سے باقی بھی سارے کے سارے رومال جتنے بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تہہ لگا کر اس طریقے سے ڈبے کے اندر محفوظ کر لیں اس طرح سے آپ کے جو رومال ہیں وہ خراب بھی نہیں ہوں گے مٹی وغیرہ بھی نہیں پڑے گی جگہ بھی بہت کم لیں گے اور جو ہم نہیں چاہیے ہوگا ہم اس کے اندر سے آرام سے نکال لیں گے اور جہاں پر بھی آپ اس ڈبے کو رکھیں گے آپ کو یہ پڑا ہوا بھی اچھا لگے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو کوئی بھی ڈیکوریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے ہی پڑا ہوا کلر فول سا اچھا لگے گا اب جو کوئی ایکسٹرا رومال ہے جو ہم صفائی وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو تیعہ لگا کر سب سے ٹوپ پر رکھ دیں تاکہ جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی وغیرہ نہ آ جائے اور یہ محفوظ ہو جائے تو آئی ہوپ یہ ٹپ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلف رہی ہوگی بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی جن کے بچے سکول جاتے ہیں وہ اس طرح سے مدرز بچوں کو ساتھ پانی دے کر بوٹلز میں بھیجتی ہیں کہ بچے صاحب سترا پانی گھر کا ہی اسکول جا کر بھی استعمال کریں تو جب موسم چینج ہو جاتا ہے جیسے اب موسم چینج ہوا ہے سردیاں آگئی ہیں تو اب پانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بوٹلز کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ نیکس سیزن ہم ان کو استعمال کر سکے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان بوٹلز میں ہم دودھ وغیرہ کو گرم رکھنے کے لیے بھی چھوٹے بچوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے بہت بری سی سمیل آنے لگ جاتی ہے تو کس طریقے سے اگر آپ نے بوٹلز کو نیکس سیزن کے لیے محفوظ کرنا ہے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو دودھ وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کس طریقے سے ہم جرم فری ان کو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب میٹھا سوڈا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ایڈ کر دینا ہے اور ٹو ٹیبل سپون کے قریب آپ نے اس کے اندر وینیکر سفید سرکہ جو چائنیز کھانے بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کچن میں وہ ایڈ کر دینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو شیک کر لینا ہے اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو اسی طریقے سے رکھ دیں اور اس کے بعد گرم پانی سے واش کریں اور پھر سابن کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے باٹل کو کلین کر لیں اس طرح سے جو سرکے کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی باٹلز بہت اچھے طریقے سے ساف ستری ہو جائے گی اور سارے جرمز ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گے بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی جو میرے لیے تو بہت زیادہ یوسفور رہی ہے آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ٹپ بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اکثر ہم لوگ اس طرح کے سپیچولا اور برش وغیرہ گھر میں استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ استعمال ہونے کے وجہ سے یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں اور جب بھی ہم کچھ چیز ان سے مکس کرنے لگتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں تو کس طریقے سے ہم ان کو بالکل مضبوط کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو استعمال کریں یہ اس کے اوپر سے اترے نہ اس کے لیے ہمیں چاہیے الومینیم فائل اور آپ نے اپنے سپیچولا کے حساب سے جو ہے وہ اس کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا لے لینا ہے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے ایک چھوٹا سا پیس صرف چاہیے اس طریقے سے آپ نے کارٹ لینا ہے اس کے بعد اپنے سپیچولا کا یہ جو ہینڈل ہے اس کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے دبا کر لگا دیں گے اس سے اتنے زبردست طریقے سے یہ سیٹ رہے گا بلکل بھی اترے گا نہیں جیسے مرضی آپ استعمال کریں بلکل ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی آپ مارگیر سے لے کر آئی ہیں اگر آپ کا بھی سپیچولا یا برش اس طریقے سے بار بار اتر جاتا ہے استعمال کرنے کے بعد تو یہ ٹپ آپ لوگ لازمی ٹرائے کریے گا کیونکہ میرے ساتھ یہ مسئلہ بہت زیادہ آ رہا تھا تو میں نے اس ٹپ کو ٹرائے کیا ہے مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تو آپ بھی ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بھی انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو پر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگ رہی ہے اور پسند بھی آ رہی ہے اگر ایسا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے بات کر لیتے ہیں نیکس ٹپ کی جو بریڈ کو لے کر ہے تو ہم اس کی طرح سے ایکسپائر ہوئے ہوئے بریڈ کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے بریڈ کا ایک پیس لے لینا ہے اور اس کے اوپر ہم ایڈ کر دیں گے وائٹ وینیکر یعنی کہ سفید سرکا جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں تقریباً ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب زیادہ نہیں چاہیے ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون آپ اس کے اوپر ایڈ کر لیں اگر سے کیا ہوتا ہے جب ہم فریج میں فروٹ وغیرہ ویجیٹیبل کئی چیزیں رکھ دیتے ہیں جس کے اندر سے خوشبو آ کر مکس ہو کر وہ عجیب سی ایک سمیل بن جاتی ہے اور جب ہم اس میں دودھ وغیرہ رکھتے ہیں تو وہی سمیل دودھ کے اندر سے بھی آنے لگ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بریڈ کے پیس کو ایک گھنٹے کے لیے استیقے سے فریج میں رکھ دیں تو سرکے کی مدد سے ساری سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں نیکس ٹیپ کی جو ہری مرچوں کو لے کر ہے میں نے یہ ٹیپ پہلے بھی آپ سے شیئر کی ہے کہ جب بھی آپ محفوظ کریں ہری مرچوں کو اس کی ڈنڈیاں اتار دیا کریں اسے آپ کی مرچیں جو ہے وہ دیر تک محفوظ رہیں گی ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ بالکل بھی خراب ہوں گی لیکن ان ڈڈیوں کو جن کو ہم پھینک دیتے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک سے دو گلاس پانی لے کر ان کے اندر ہری مرچ کی ڈنڈیوں کو بگو دینا ہے اور ایک گھنٹہ آپ نے اس کو تقریباً رکھے رکھنا ہے اور تک اس کا سارا اگ جو ہے وہ نکل آئے برسات کے موسم میں یہ جو اب جو موسم چل رہا ہے اس میں اکثر پودوں کو فنگس لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹھیک سے گروت نہیں ہوتی تو جو بھی پلانٹس آپ کے گرمے مجود ہیں ان پلانٹس کے جہاں پر مٹی پڑی ہوتی ہے وہاں پر اس پانی کو ایڈ کر دیں جہاں پر آپ پانی لگاتے ہیں تو اس طرح سے جتنے بھی جو پودوں کا انفیکشن ہے فنگس وغیرہ وہ ختم ہو جائے گی اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہو جائے گی بات کر لیتے ہیں نیکس ٹیپ کی اکثر اس طرح سے پلاسٹکی بوتل ہماری گھروں میں مجود ہوتی ہے ہر گھر میں ہی مجود ہوتی ہے جس کو ہم روٹیوں والوں کو بیچ کر اس کے پیسے لے لیتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے ان کو کبھی بھی بیچنا نہیں اور نہ ہی ایسے آپ نے کبار میں پھینک دینا ہے اس کبار سے جو ہم جگار لگائیں گے آپ لوگ اس کو دیکھ کر ہی رہا رہ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس بوٹل کو دو حصوں میں کٹ لینا ہے اس کا ہمیں پیندا بھی چاہیے اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے جہاں پر یہ نشان بنا ہوتا ہے یہاں تک ہمیں یہ حصے دو چاہیے اور درمیان سے ہم اس کو نکال دیں گے کٹنگ کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھی چیز گرم کر کے اس کی مدد سے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ویسے ہی نارمل چھوڑی کے ساتھ کریں گے تو اس کے جو ایجز ہیں وہ بہت شاپ ہو جائیں گے اور جب بھی ہم اس کو ارگنائزر کے طور پر استعمال کریں گے تو ہمیں ہاتھ میں لگنے کا خطرہ ہے اور اگر آپ گرم چھوڑی کے ساتھ اس کو کٹیں گے تو اس کے ایجز بھی بلکل پلین ہو جائیں گے اور بلکل بھی ہاتھ پہ نہیں لگیں گے تو اسی طریقے سے میں نے اس کا بوٹم جو ہے وہ سیپرٹ کر لیا ہے اور اسی طریقے سے اس کا ٹاپ والا حصہ بھی سیپرٹ کر لیں گے گرم چھوڑی کی مدد سے اس سے جو میں ارگنائزر تیار کروں گی اس سے آپ کی بہت بڑی پریشانی حل ہو جائے گی اکثر گروہ میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم ماجسیں جتنا مرضی بھی سنبھال کے رکھ لیں لیکن جیسے ہی کہیں نیچے پڑی ہوئی نظر آتی ہے فوراں سے کھول کر ساری ماجس کو ضائع کر دیتے ہیں یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو استعمال کی ہوئی ماجسیں ہیں وہ ہم لوگ پھینک دیتے ہیں ویسے ہی نیچے اور بچے بہت شوق سے اٹھا کر اس کا مسالہ کھا لیتے ہیں جو بچوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل ٹیپ لے کر ان دونوں کو آپس میں اس طریقے سے جوڑ لینا ہے ڈبل ٹیپ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو بھی گھر میں آپ کے پاس ٹیپ ہے اس کو ڈبل کر کے اس طریقے سے ان دونوں کو جوڑ لیں اور اسی طریقے سے آپ نے دونوں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈبل ٹیپ کے لگا لینے ہیں کیونکہ ہم اس آرگنائزر کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے ایک میں آپ نے ماجسیں رکھ دینی ہے جتنی بھی آپ استعمال کرتے ہیں اور ایک میں یوس کی ہوئی ماجسیں جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے جہاں پر آپ کا چھولا ہے اس دیوار کے ساتھ سامنے آپ نے اس طریقے سے لگا دینے ہیں اتنا زبردست یہ آرگنائزر بن کے تیار ہوگا جس میں آپ یہ استعمال کی ہوئی ماجسیں ڈال دی ہیں کیپ کھول کر اس کو نکال لیں اور دوبارہ سے اس کو ری یوز کر لیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیل فور رہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعوی میاد دکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ